موسیقی اسلام علیکم ناظرین عدبی گوشے میں میں آپ کا مضمان محمد انورانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارے عدبی گوشے میں تشریف لائے ہیں اٹک سے خوبصورت شاعر جناب حسین امجد حسین امجد صاحب کی تین کتب شاعری کی شائع ہو چکی ہیں جن میں گداز راہ گزار اور جمالیاتی صفر شامل ہیں میں سب سے پہلے تو انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں تو اس کے بعد بات کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ حسین امجد صاحب آپ نے کب سے شاعری شروع کی شاعری تو بقیدہ میں نے بہت بات نہیں کی لیکن بچپن میں مجھے جو تحریک ملی ہے وہ اردو فلمیں ٹی وی پر چلا کرتی تھی وہ میں دیکھا کرتا تھا بچپن سے ہی تو اس میں جو گیت اور غزلیں ہوا کرتی تھی وہ مجھے صبح تقریباً یاد ہوا کرتی تھی اور میں سکول میں ناتوں کے پروگرام ملی نغموں کے پروگرام میں بقیدہ طور پر حصہ لیا کرتا تھا اور میں سوچا کرتا تھا کہ یہ یار یہ کیسے یہ جو ہے اس میں شاعری شاعری یہ اتنے اچھے لفظ اور اتنے اچھی جو ہے وہ بیریں کس طرح یہ لے آتے ہیں تو اس جستجو میں شوق لگن میں میں نے جو ہے شیئر کہنا شروع کیا یعنی آپ نے ریدم سے ہی شاعری شروع کی شروع شروع میں تو ظاہر ہے اکثر سکول کالجز میں لڑکے اپنے ریدم سے ہی شاعری کرتے ہیں لیکن آپ کی یہ جو تین کتابیں آئی ہیں یہ پوری عروض پر مکمل ہیں اور اس پر تینوں کتب پر آپ کے امفل بھی ہوا ہے ظاہرہ بڑی مضبوط کتب ہیں تو یہ اس تک پہنچنے کے لیے آپ نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہیں سے اصلاح لی بلکل یہ ہے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شروع میں بہت اچھے اسادزہ میس آرائے چونکہ ڈاکٹر ارشد عبود ناشاد صاحب کے ساتھ سکول میں بھی میں ساتھ رہا ہوں پھر محلے میں بھی ان سے میری ملاقاتیں رہی ہیں ماشاد صاحب کے تو پاس سے کوئی گزر جائے تو وہ عروض کا جانو ہو جاتا ہے تو سید شاکر القادری صاحب کے ساتھ میری بہت زیادہ ملاقاتیں رہی ہیں اور مشتاق عاجد صاحب سے میں نے بہت زیادہ سیکھ ہے قزل سیکھی ہے اتنا بیٹھنا سیکھا ہے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے اور یہ ان ہی کا جو ہے یہ ان کی دعا ہے کہ میں آج اس مقام پر ہوں اچھا ویسے تو آپ نے ظاہرہ ناد بھی لکھی حمد بھی لکھی سب کچھ لکھا ہے لیکن آپ کا زیادہ رجحان ملان جو ہے وہ غزل کی طرف ہے یہ غزل کی طرف آپ کا ملان کیسے ہوا ہے میں نے ارز کی نا کہ میں چکے موسیقی کی طرف زیادہ راویب ہو گیا تھا بچپن میں ناد بھی پڑا کرتا تھا تو یہ سنف جو ہے مترنم ہے تو اس لیے میں یہ ہے غزل کی طرف زیادہ میرا رجحان ہوا لیکن جو مجھے جو میری مجھے تھوڑی سی جو اشورت ملی ہے وہ ناد کے سبب ملی ہے ناد کے حوالے سے مجھے لوگ جانتے ہیں اور غزل میری اس حوالے سے پیچھ رہ گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اٹک کے تو تین بڑے لوگوں کے نام لیے آپ اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں مختلف شہروں میں بھی ظاہرہ ٹرانسفرز ہوتی رہتی ہوں گی آپ کی اور شہروں میں بھی گزارا جیسا کہ آج کل آپ ٹیکسلا میں ہیں اور بھی مختلف ظلامیں دے ہوں گے وہاں کے کچھ عدبی منظر نامے کا اور اٹک کے منظر نامے کا کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں اٹک میں جو میں نے جنہ ساتھ سے سیکھا ہے وہ بہت پختہ کار ہیں اور محنت پہ وہ شہر پہ سمجھوتا نہیں کرتے ان کا شہر بہت پختہ ہے اور دوسری شہروں میں مجھے جانے کا فیصل آباد میں لاہور میں حفظ آباد میں پڑھنے کا بھی اور رہنے کا بھی موقع ملا ہے فیصل آباد مجھے بہت اچھا لگا ہے فیصل آباد کہ یہ خاص بات ہے کہ وہاں اگر آپ شاعر ہو یا فنکار ہو تو آپ کو مواقع بھی فرام کریں گے اور آپ کی پذیرائی بھی کریں گے اور اسلامزائی بھی کریں گے اپریشیٹ کریں گے اسی طرح گجرہ والا میں میں نات پڑھتا رہا ہوں تو گجرہ والا میں بہت مضبوط نات کہنے والے ہیں حفظ آباد میں بھی تو مزہ آتا ہے یہاں ان شہروں میں جو ہے نا مشارہ شکل حسین صاحب یہ جو ایک بات بنی ہوئی ہے مرکز کی شاعری اور مضافات کی شاعری اس حوالے سے آپ کچھ کہنا پسند کریں گے بات یہ ہے کہ مواقع کی بات ہوتی ہے ورنہ مضافات میں بہت اچھا لکھنے والے ہیں صرف یہ ہے کہ مرکز میں اور بڑے شاعروں میں مواقع آپ کو زیادہ میسر آتے ہیں تو مواقع زیادہ میسر آنے سے آپ سامنے آ جاتے ہیں اور آپ کو یہ شاعری جو ہے وہ زیادہ اچھی اور نکھر جاتی ہے اچھے مواقع تو مضافات میں مواقع نہیں ملتے اس لیے وہ ویسی شاعری نہیں کر پاتے جیسے بڑے شاعروں میں ہوتی ہیں تو آپ ابھی ہمیں کچھ ہمارے ناظرین کو کوئی چیز سنائیں تاکہ شاعر آئے اور اس سے سنا نہ جائے تو یہ تو اچھی بات نہیں جی میں نات سے آغاز کروں گا کہ ذہی نصیب مجھے آپ سے محبت ہے ذہی نصیب مجھے آپ سے محبت ہے خدا کا شوکر کے حصے میں میرے مدت ہے ذہی نصیب مجھے آپ سے محبت ہے خدا کا شوکر کے حصے میں میرے مدت ہے حضور آپ میرے رنج و غم کے ساتھی ہیں حضور آپ میرے رنج و غم کے ساتھی ہیں حضور آپ کی ہر پل مجھے ضرورت ہے حضور آپ میرے رنج و غم کے ساتھی ہیں حضور آپ کی ہر پل مجھے ضرورت ہے میں جانتا ہوں مجھے جو بھی اعترام ملا میں جانتا ہوں مجھے جو بھی اعترام ملا یہ فیض آپ کا ہے آپ کی عنایت ہے میں جانتا ہوں مجھے جو بھی اعترام ملا یہ فیض آپ کا ہے آپ کی عنایت ہے میں پلسرات سے پل میں گزر بھی سکتا ہوں میں پلسرات سے پل میں گزر بھی سکتا ہوں جو آپ کہہ دے کہ امجد تجھے اجازت ہے میں پلسرات سے پل میں گزر بھی سکتا ہوں جو آپ کہہ دیں کہ امجد تجھے اجازت ہے ذہی نصیب مجھے آپ سے محبت ہے خدا کا شکر کے حصے میں میرے مدت ہے سبحان اللہ بہت اچھی آپ نے نات سنائی اچھا یہ تو ہم نے پہلے بات کی کہ آپ کی تین کتب آئی اٹک سے ایک مجلہ جاری ہوتا ہے دھنک رانگ اس کے بھی آپ ایڈیٹر ہیں جی میں اس کے سرپرست ہوں سرپرست ہے دھنک رانگ کے سرپرست تو اس کے حوالے سے کچھ بات ہم کرنا کیا رہے ہیں کہ اس کے کیا کیا نمبر آپ نے نکال لے کیونکہ مجلے کی جو خاصیت وہ جو نمبر ہوتے ہیں وہی اس کی خصوصیت ہوتی ہے ہم نمبر دھنک رانگ سے میرے ساتھ سجاد سین سرمت صاحب ہے اٹریٹر ہے تو بہت مینتی ہیں انہوں نے ہم نمبر نکالا میرے ساتھ نات نمبر ڈاکٹر مناور ہاشوی نمبر ہم نے نکالے دھنک رنگ کے آٹھ نو شمارے آ چکے ہیں آٹھ نو شمارے یہ باقیدہ مطلب ریجسٹرڈ شمارے یہ تسلطل سے آ رہا ہے تو ہم جناب حسین عمجد سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا تو وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں رکھس یہ ہے پہچان گچھناوالا کی میں رانہ عمر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی ہوں یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں کچھناوالا کیلئے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ہیں یہ جو آئے ہیں جو آئے ہیں جو آئے ہیں جو آئے ہیں جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ چاپنگ کے لئے آئے ہیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کچھمہ رو میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات ڈرائی فروٹس، ہلواجات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمیٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء، کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز، میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ناظرین وقفہ کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حسین امجل صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی اور اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں حسین امجل صاحب آپ باقاعدہ اردو شائری بھی کرتے ہیں پوٹوہاری بھی کرتے ہیں پنجابی بھی کرتے ہیں سرائکی بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجلہ بھی نکال رہے ہیں وہاں سے اور آپ اپنی ظاہرہ روزگار کے سلسلے میں ڈیوٹی بھی انجان دے رہے ہیں آپ کس طرح وقت نکالتے ہیں شائری کے لیے اور یہ دیگر مصروف یاد کے لیے جبکہ آپ کی جو محکمانہ ذمہ داری ہے وہ تو چوب اس گھنٹے کی ڈیوٹی والی بات ہے میں عدب کو جو ہے نا ترجیح دیتا ہوں اس پر کمپروبائز نہیں کرتا مجھے یہ کام کرنا ہے باقی کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن پراتی جو میں اس کو دیتا ہوں عدب کو کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہا ہوں میں تو اردو میں آپ غزل بھی لکھتے ہیں منقبت بھی لکھتے ہیں حمد ناات سب کچھ لکھ رہے ہیں تو یہ آپ نے مختلف اس حقیق سے ان کی کوئی تربیت لی یا کوئی کیا یا ایک ہی آدمی سے غزل کا بارے میں بھی ناات اور منقبت کے بارے میں آپ نے تین لوگوں کے نام لیے ہیں یہ جو تین لوگ ہیں یہ تینوں لوگ ناات بھی لکھتے ہیں منقبت بھی لکھتے ہیں غزل بھی لکھتے ہیں اور یہ جو ہیں ہمجد شخصیات ہیں یہ تو ہے اس میں تو کوئی شاہد نہیں ہے ان سے میں متاثر ہو کے ان سے ہی میں نے سب کچھ سیکھا ہے نہیں متاثر تو آدمی دس لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے لیکن باقیدہ ایک ہوتا ہے نا استادی شاگردی جسے کہتے ہیں وہ آپ جی میں نے شروع میں ڈاکٹر ارشد محمد ناشاد صاحب کو کچھ چیزیں دکھائی ہیں شاکر القادری صاحب کو میں نے ان سے اسلاح لیتا رہا ہوں مشتاق آجی صاحب سے میں اسلاح لیتا رہا ہوں تو یہ ہے کہ انہی کا یہ سمر ہے کہ میں آج جو ہے نا غزل اور نات یہ منقوت کہہ پا رہا ہوں ظاہرہ مشاہرے اور عدبی تنظیموں کے حوالے سے کچھ آپ ہمیں اٹک کی عدبی تنظیموں کے حوالے سے کچھ بتائیں اٹک میں نات پہ نات کی تنظیمیں ہیں اور غزل پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں تین چار تنظیمیں ہیں ہر وقت وہ افعال ہیں اور وہاں باقیدہ مشاہرے ہوتے ہیں مہانہ ہفتہ وات اسی طرح مجلے تین چار نکلتے ہیں اٹک سے وہ باقیدہ نئے لڑکوں کو بھی شامل کرتے ہیں اور پرانے اساتزہ کا کلام بھی شامل کرتے ہیں آج کا جو شاعری ہو رہی ہے اردو میں اردو کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو اردو میں شاعری ہو رہی ہے جیسے کتب بھی آ رہی ہیں لوگوں کی ویسے اب تو فیس بک پہ بھی بہت ہو گیا یہ شاعری کس مقام پہ ہے جو پچھلے دور کی شاعری تھی آج سے دس سال پہلے جو شاعری تھی اور جو آج شاعری ہے اسے اس نے یعنی ارتکا ہوا ہے یا زوال پذیر ہوئی ہے یا وہیں کڑی ہے اس شاعری کو دوام نہیں جو کلاسیک کی شاعری ہے غالد میر آج بھی دیکھیں وہ صدا بہار ہے نہیں وہ تو وہ تو ہے میں نے اسی لیے اتنی پیچھے کی کلاسیک کی بات نہیں کی میں نے کہا ہے صرف دس پندرہ سال پہلے اور آج میں سمجھتے ہوں کہ دس پندرہ سال پہلے جو شاعری ہو رہی تھی وہ آج سے بہت بہتر ہو رہی تھی بہتر تھی یعنی اس کا مطلب ہے ارتکا نہیں ہوا نہیں ارتکا زوال کی طرف گئے ہیں جی زوال کی طرف گئے ہیں ویسے آج کل آپ کے خیال میں کون اچھی شاعری کر رہے ہیں شاعری میرے خیال میں سارے اچھی کر رہے ہیں جیسی کہ ہو رہی ہے یہ اکسانیت ہے شاعری میں کچھ ایسا کوئی خاص اس میں نظر تو نہیں آتا ہے فیس بک میں آپ دیکھ لیں ایک مصرہ دیتے ہیں اور پچاس بندے اس پہ شعر کہتے ہیں تو یہ اکسانیت ہے زیادہ شوراں میں کہیں کہیں ایک آج شعر جو ہے نا اچھا پڑھنے کو ملتا ہے پوری کتاب آپ دیکھ لیں کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لیں آپ دس شعر اس پہ سے نہیں نکال سکتے یہ جائی دس پندرہ سال میں آپ دیکھ لیں کوئی جو آپ کے سامنے جو شعروں کی تعداد جو ہیں جو لوگوں کو سینہ بے سینہ یاد ہوں یاد بھر ہوں پرانی لوگوں کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی یہ ہے کہ محنت نہیں وہ ویسا سیکھتے نہیں ہے اور فیس بک تو پر تو ایسے یہ نا کہ ابھی ذہن میں کوئی آئی بات تو وہ اس پہ ڈال دیتے ہیں وہ بقیدہ طور پر سیکھتے نہیں ہیں محنت نہیں کرتے مطالعہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو آنا شعر کم دور مطلب بہت یہ آپ کی بات بلکل درست ہے تو اس کے بعد ہم ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے یہ کہ کچھ لوگ دوسرے شاعروں کی شاعری خاص طور پر فیس بک پر اپنے نام سے ڈال دیتے ہیں یا کچھ لوگ اپنی شاعری کر کے کسی بڑے شاعر کا نام اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں یہ ہو رہا ہے آج کل فیس بک پر تو کچھ تو ہوتے ہیں سکولوں کالجوں کے لڑکے وہ تو چلو ایک ان کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے کچھ باقیدہ خود کو شاعر کہلواتے ہیں لیکن وہ ایسا کر رہے ہیں کہ کبھی کسی کا شعر اچھا لگا نیچے یا اس کے اندر کہیں اپنا نام فٹ کر کے کر دیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بس یہ فیس بک پہ ہی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے باقیدہ پرنٹ نہیں دیکھا کہ کتابوں میں یا رسائل میں اخبارات میں جہاں وہ یہ فیس بک پہ تو چونکہ فیس بک پہ جو سنجیدہ شوراں ہیں وہ اپنا کلام دیتے ہی نہیں ہیں بلکل اور وہ بہت کام آتے ہیں ضرورت کے طے وہ اسے استعمال کرتے ہیں باقیدگی سے وہ نہیں کرتے نہ ہی وہ کوئی اپنی چیز اس پر اپلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں تو باتوں کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا اب ہم آپ سے درخوافت کریں گے کہ آپ کوئی نات سنائیں گے یا منقبت سناتا ہوں میں آپ کو میرے سینے میں جب تک دم رہے گا میرے سینے میں جب تک جب تک دم رہے گا حسین ابن علی کا غم رہے گا میرے سینے میں جب تک دم رہے گا حسین ابن علی کا غم رہے گا غم شبیر کا یہ معجزہ ہے غم شبیر کا یہ معجزہ ہے غم شبیر میں عالم رہے گا غم شبیر کا یہ معجزہ ہے غم شبیر میں عالم رہے گا میرے اندر کئی خیمیں جلے ہیں میرے اندر کئی خیمیں جلے ہیں میرے اندر صدا ماتم رہے گا میرے اندر کئی خیمیں جلے ہیں میرے اندر صدا ماتم رہے گا محبت شاہ سے قائم رہے گی محبت شاہ سے قائم رہے گی یہ رشتہ حشر تک باہم رہے گا محبت شاہ سے قائم رہے گی یہ رشتہ حشر تک باہم رہے گا اسیر شام کی اسیر شام کی امجد صدا پر اسیر شام کی امجد صدا پر زمین آدم فلک پرنام رہے گا میرے سینے میں جب تک دم رہے گا حسین ابن علی کا غم رہے گا اس منقبت کے ساتھ ہی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو ناظرین ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد رکھس یہ ہے پہچان گجراوالا کی میرانہ عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ ایک بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں گجراوالا کے لئے بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئی ہے کہ جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ میں لیکن ایک مزید برانچز ہونے ہی چاہیے ہیں شاپنگ کا مزہ تو رانہ عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کچھمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں حسین عمجد صاحب آپ کو خوبصورت منقبت سنا رہے تھے ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں حسین صاحب یہ منقبت نوحہ مرسیہ کچھ لوگ کہتے ہیں منقبت تو خیر سب ہی لکھتے ہیں کہ یہ نوحہ اور مرسیہ ہے یہ صرف جو اہل تشیعوں ہیں وہی لکھتے ہیں یہ کہاں تک بات درست ہے یہ ایسی بات نہیں ہے اہل تشیعوں کے علاوہ بھی شوراہ لکھتے ہیں کیونکہ ان کا بھی حق بنتا ہے اور وہ بھی امام حسین کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اہل تشیعوں مانتے ہیں اور وہ بھی لکھتے ہیں مثالیں ہیں کافی ساری ہیں ہاں جی وہ تو ہیں لیکن کچھ لوگوں کا آپ کا اپنا ذاتی رائے یہ غلط ہے یہ جو تاثر ہے یہ غلط ہے ایسی بات نہیں ہے غزل کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات مزید کر لیں کہ غزل جو کلاسیکل غزل چلتی تھی یا جو ایک روایت کے لئے آ رہی تھی اب غزل اس سے بہت آگے نکل گئی اب کرافٹ کا دورہ آ گیا ہے لیکن ہمارے کچھ شائر جدیدیت کے چکر میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ جو اس کا کیا کہتے ہیں اسے کہ فی باتنے شائر رہ جاتا ہے شیر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قدر جدیدیت کے بعد میں اس کو نیچے فٹ نوٹ لکھنا پڑ جائے اس طرح کا شیر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کلاسیکل کو ساتھ لے کر چلیں اور اس کو ساتھ لے کر جو ہے نو آپ اس میں جو ہے نا نئی چیزیں لے کے آئیں جدید رنگ لے کے آئیں لہجہ لے کے آئیں نئے مضامین لے کے آئیں لیکن جو ہے کلاسیکل کو جو ہے وہ بھی ساتھ رکھیں وہ ساتھ رکھیں نہیں مقصد یہ ہے کہ بات کرنے کا جو کرافٹ کے نام پہ اب جو ہو رہا ہے تجریدیت کے نام پہ کیا شائری میں تجریدیت اس حد تک ہونی چاہیے کہ اس کا فٹ نوٹ لکھنا پڑ جائے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک حد تک ہونی چاہیے جو ہو قبول کی جائے شوراج اسے مناسب سمجھے یعنی فٹ نوٹ نہیں میرے خیال میں بھی ایسا ہی ہے کہ فٹ نوٹ نہیں ہونا چاہیے تو ناظرین حسین عمجد صاحب کی شائری غزل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی ایک غزل ہمیں جی میں جی میں آپ کی سماتوں کی ناظر کرتا ہوں کہ لفظ سو بار تولتا ہوا میں ہوا لفظ سو بار تولتا ہوا میں ایسا موتاد بولتا ہوا میں ہوا ہوا لفظ سو بار تولتا ہوا میں ایسا موتاد بولتا ہوا میں میں وصل کی وادیوں میں جا پہنچا آہ diplomatic ہجر پاؤں میں رولتا ہوا میں آہ! آہ! اوہ وصل کی وادیوں میں جا پہنچا ہجر پاؤں میں رولتا ہوا میں اکس کرتاس پر سجانے کو آہ! آہ! رنگ خشبو میں کھولتا ہوا میں آہ! آہ! کرتاس پر سجانے کو رنگ خوشبوں میں گھولتا ہوا میں اس کی دہلیز تک پہنچ ہی گیا اس کی دہلیز تک پہنچ ہی گیا رات مدھوش دولتا ہوا میں اس کی دہلیز تک پہنچ ہی گیا رات مدھوش دولتا ہوا میں رنگے ہاتھوں نہ پکڑا جاؤں کہیں رنگے ہاتھ ہونا پکڑا جاؤں کہیں کفل شیروں سے کھولتا ہوا میں لفظ سو بار تولتا ہوا میں ایسا موتار بولتا ہوا میں ایسا موتار شیروں سے کفل کھولنا اور لفظوں کو سو بار تولنا یہی شائر کی کامیابی کی دلیل ہے اور حسین امجد اس طرح کے بے شمار شیر آپ کو سنا سکتے ہیں تو میرا تو خیال تھا کہ وہ ترنم سے غزل سنائیں گے لیکن انہوں نے تحت لفظ سنائی آپ کو غزل تو شائر کی شائری زیادہ سنی جائے تب ہی اس کا تعرف ہو سکتا ہے تو اس لیے میں انہیں زیادہ گفتگو کی بجائے یہی کہوں گا کہ وہ ایک ہمیں ترنم سے ضرور غزل سنا دیں تاکہ وقت نہ ختم ہو جائے ترنم سے غزل ضرور ہو جائے اسے ادیل کبھی کونہ پڑا تو اسے ادیل کبھی کھونا پڑا تو ابھی جتنا بھی چاہو موسکرانو کبھی پہنو تلک رونا پڑا تو اکلے عمر بھر ہونا پڑا تو اسے ادیل کبھی کھونا پڑا تو گرے زاں خاک سے اب ہو رہے ہو کبھی اس خاک پر سونا پڑا تو اکلے عمر بھر ہونا پڑا تو اسے ادیل کبھی کھونا پڑا تو بہت اچھا بہت اچھا تو گفتگو کے لیے ابھی باتیں تو بہت ہیں لیکن ہمارا وقت ہوتا ہے محدود اس لیے میں جانے سے پہلے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ نئے لکھنے والوں کے لیے آپ کوئی پیغام چھوڑیں کہ یہ جو شاعری آپ کہہ رہے ہیں زوال کذیر ہو رہی ہے یہ کم از کم رک جائے اس کا ارتکاع شروع ہو جائے ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ کلاسیک کو پڑیں اور نئے شوراہ کو پڑیں اور اپنا ایک الگ رستہ بنائیں اور کسی سے اسلاح بھی لے اسلاح لازمی لے لازمی اسادت سے اسلاح لے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ہے اپنا سفر جاری رکھیں اپنا سفر جاری صاحب سے کچھ تھوڑی سی معلومات لیں آپ کا تعرف کروایا ان سے اور ان کا آپ سے تعرف کروایا تو یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے عدبی گوشے میں تشریف لائے اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ رکس یہ ہے پہچان کچھ روالہ کی میرے آنا ہمار سٹور کی گروسری پیانے ہوئی ہوں یہ بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچیز انکریزوں کچھ روالہ کل یہ بہت ہی بہترین ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے لیکن یہ ایک مزید برانچیز ہونے چاہی ہیں شاپنگ کا مزا تو رانے عمر کے سٹور سے آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائی دی رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانا عمر کے کچھمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز، میار پر کوئی سمجھو تھا نہیں رگز یہ پہچان گچھراوالا کی میرانہ عمر سٹور کی گروسری پر آئی ہوئی ہے یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام شاپنگ کے لیے آئے پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جانسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائیز اچھے ہیں ان کے میں رانہ عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جانسٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ عمر جانسٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزر کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھو تھا نہیں